موسیقی کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات رفی صاحب سے گبھوئی تھی اور اس ملاقات میں کیا ہوا تھا میری پہلی ملاقات موسیقی حضور موسیقی وہ مجھے یاد کرنا پڑے گا ایک چلے ہماری بھی عمر ہو گئی ہے نا یاد داشت تھوڑی سی کمجور ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم جنموں جنموں سے جانتے ہیں انگل سے ملاقات سپیشلی کوئی ایسی بات نظر مجھے یاد نہیں ہیں لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی پورا روحانی رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے پتہ نہیں کتنے جنموں سے ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں جب آپ کو رفی صاحب کے انتقال کی خبر ملی پہلی بار جب آپ کے کانوں پہ یہ خبر پڑی تو کیا آپ کی کیفیت تھی میرا خیال ہے بمبئی میں سب سے پہلا انسان میں تھا جسے یہ خبر ملی کیوں کہ وہ جس ہسپٹل میں تھے وہاں سے میرے ایک پڑوسر کا فون آیا کہ ان کا نام سہوی صبروال تھا ونوت خنہ کے سیکٹری تھے وہ ان کا فون آیا رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے کہ اومی صاحب رفی صاحب گئے میں نے پنجابی میں گالی دی اور ساتھ میں پاگل ہو گیا سالے کیا بات کرتا ہے ہم نے نہیں پاپا میں بول رہا ہوں رفی صاحب گئے میں بکواس بات کر رہا کیا بات کر رہا ساتھ کو ساڑھے گیارہ بارہ کا ٹائم تھا تو گلا نہیں ایک چلی کیا ہے کہ میں ہوسپٹل میں ہوں پتہ نہیں بامبے ہوسپٹل میں وہاں ہوں اور ابھی ایک بیڈ خالی ہوا ہے تو مجھے بیڈ نہیں مل رہا تھا تو مجھے اسی بیڈ پہ اس لے ڈاکٹر نے ڈال دیا تو وہاں سے رفی صاحب کو اٹھایا گیا ہے اور میرا جمعہ کھڑا میں گاڑی اٹھائی بنگلے پہ بنگلے پہ چوکی رہا بولا صاحب تو نہیں ہے سب لوگ گئے ہیں تو میں نے اچھا کبھی آئیں گے بولا محلوم نہیں صاحب پھر واپس گھومتا رہا جائے پیو ادھر گھومو ادھر جاؤ صبح چھے بجے پہنچا پھر بولا کوئی نہیں آیا پھر دس بجے جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے سہوی سفر وال زہیر ملا اور روتا ہوا ملا میں رفی صاحب کو خانسہ بولتا تھا چی تو زہیر ان کے سالش صاحب ملے بولے کہ خومی اب کس کو خانسہ بولے تیرا خان تو گیا اس کے بعد ایک جملہ اور بولا تھا وہ یہ تو یاد اللہ میں جب ان سے سوال کرے گا تو یہ تو جواب ہی نہیں دیں گے یہ جواب دیتے نہیں کسی کو جواب دینے کے لئے تو میں ہوں چھے مینے کے بعد بندہ وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی چلا گیا تو زہیر اس کے بعد مقرید پہ مقرہ لے کے آئے زہیر میں نے کہا پاگل ہو گیا تھا نہیں بھائی نے بولا تھا جہاں جو جاتا ہے وہ جاتا رہے گا میرے جانے کے بعد بھی واہ یہ تو ان کا حکم ہے ان کا حکم ہے تو ساراں خوکر ہی یہ چیزیں بہت تکچی ہوتی ہیں اچھا سنا ہے ایسا ہم نے سنا تھا کہ دونوں نے کیا تھا پیار مگر یہ جیت کی وقت کچھ مشکلیں پیش آئی تھی رفیس آپ کو کچھ تکلیف ہوئی تھی نہیں نہیں رفیس آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی رفیس آپ کا کیا ہے کہ وہ بھی ہیں تو ہماری قوم کہ ہی نا پنجابی آدمی تھے تو وہ فرینک تو ان کو بھی بہت پسند تھا اب وہ کلائمیکس یہ ہے بلے ہمارے یہاں جب ریسل پہ آتے تھے تو کہتے تھے ایسا لگتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر آ گیا تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا سنگر حالانکہ ان کو کیا تھا کہ ان کا مائک سے یارانہ تھا جب وہ مائک پہ جاتے تھے ہم لوگ ریسل کرواتے تھے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن مائک پہ جاتے تھے پتہ نہیں اللہ جانے کیا پڑھتے تھے وہ اور یہاں ایسا لگتا تھا کہ مائک اس کے بس میں ہو گیا کہ یہ بہت کم فقیروں میں ایسی بات ہوتی ہے وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ بتائی ہے کہ آپ کی جب پہلی بار ریکارڈنگ ہوئی رفی صاحب کے ساتھ تو کیا فیلنگ تھی آپ کی کیا کیا فیلنگ تھی کہ آپ رفی صاحب کو گوا رہے ہیں ان کو نہیں ایسا لگا نہیں کیونکہ کہ اتنے سالوں سے ساتھ میں کام کر رہے تھے آر سال تو ایسیسٹنٹ روشن بھی رفی صاحب کو ہی گوا تے تھے اور ہمارا پہلا گانا ہی جو ہمارا ریکارڈ ہوا کلیوں نے گھنگٹ کھولے ہر پھول پر بہورا ڈولے بس ایسا لگتا تھا ہم لوگ وہی کام کر رہے تھے اب یہ ہے کہ دوسرے کے نام سے کرتے تھے اب اپنے نام سے کر رہے ہیں اتنا فرق بس رفی صاحب کا دونوں نے کیا تھا پیار مکر مجھے یاد رہے تو بھول گئی یہ گانا بہت اچھا رفی صاحب نے بہت شرمے اور برکل ٹو دہ پوائنٹ گیا ہے وہ گانے میں وہ ایک پنجابی فوق ہے ہمارا پنجابی فوق کو ہم لوگ پورا نہیں اٹھاتے تھے ہم لوگ ایک ٹکڑا لیتے تھے اس کا پنجابی فوق ہے کہ میں نو ڈنڈیاں کرا کے دے گیا نیجٹ ماجیدہ میں نو ڈنڈیاں میں نے تیرے لیے ریجگ چھوڑا شروع کا ہم نے اپنا بنایا دونوں نے کیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لاج کانترا تو کمال بہا ہے جب واہت مجھے اچھا جب اچھا میں اپنا دل کی صزا سے آسما کو ملا کے رہوں تو نے آئی تو پنجابی یہاں نظر آتا ہے بہت 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 موسیقی